بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن بھائیوں کی مدد کی اور صرف دو سے تین گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے کتنی بڑی ہیلپ کی ہے ہمارے جو دوسرے بہن بھائیوں کی اور پھر اس میں مولانا تاریخ جمیل نے جو مین ٹاپک ہے جس پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں مولانا تاریخ جمیل نے کل ایک بہت خوبصورت دعا کروائی ہے جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کرائی تھی کہ جو یہ عذاب آیا ہم پر جو کرونا وائرس کی شکل میں ہم پر چھوڑ گے پوری دنیا پر تو یہ اللہ ہم اس سے بچا لے تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو میڈیا ہے نا پاکستان کا وہ بڑا جھوٹا میڈیا ہے اور یہ صرف پاکستان کا انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کو بات کیا جو پوری دنیا کے میڈیا جو ایک بہت جھوٹا میڈیا ہے تو جو تھوڑے بہت خلاف ہوتے ہیں اب تو خیر مولانا تاریخ جمیل عمران خان کے ساتھ ہیں کافی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو دوسرے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بڑی میرچ لگ رہی ہے کہ یہ اتنا مطلب نامور بند ہے عمران خان کو اتنی سپورٹ کیوں گا رہا ہے تو پھر انہوں نے صحافیوں کہا کہ بھئی صحافی بڑے جھوٹے ہیں اینکر بڑے جھوٹے ہیں تو سب کو بہت بڑی مرچ لگ گئی کیار ہمیں انہوں نے جھوٹا کیوں گا تو اتنی بڑی ہستی نے پھر اگلے دن آج صبح انہوں نے معافی مانگی کیار میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بھئی اگر آپ کو میری یہ بات غلط لگ گئی ہے مطلب دیکھیں کہ آپ جو صحافی آپ اپنا امیج چیک کریں یا مولانا کے امیج چیک کریں کہ مولانا آپ سے سوری کریں تو آپ کے لیے ویسے شرم کی بات اور انہوں نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ دیا ہم خود یار ایک مطلب میڈیا کئی بندے ہیں ہم ہزار بار ایسا ہو جاتا کہ ہم سے بھی جھوٹ نکل جاتا ہے یہاں جتنی بھی آپ میڈیا لگا لیں آپ یوٹیوبرز لگا لیں جتنی بھی نیوز کے شعبیں ہیں سارے یہ سارے ویوز کے لیے ٹرینڈ کے لیے خبروں میں نام بنانے کے لیے من گڑت کہانیاں بناتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ چل یہ ہر آج صحافی کر رہے ہر نیوز اینکر کر رہے ہر میڈیا کا بندہ کر رہے تو اس میں یہ بات مجھے بھی پتا ہے یہ بات اینکروں کو بھی پتا ہے اور یہ بات ملانا کو یہ پتا ہے اور یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے اور اس سب کے باوجود بھی آ رہے آپ یہ اشیو اٹھائیں کہ ہمیں انہوں نے جھوٹا کیوں مطلب اگر سچ کو سچ کہہ دیں تو ان کو مرچ لگیے کہ ہمیں انہوں نے جھوٹا کیوں کہہ دیا اور پھر وہ بندہ جس نے آج تک کسی کو کبھی کچھ کہا نہیں ہے جو مولوی افراد دوسرے ہوتے ہیں وہ تو توڑتے ہیں آپ دیکھیں جی سننی صحیح ہیں تو دیو بند غلط ہیں تو آہل ادیس ٹھیک ہیں تو شیعہ غلط ہیں ہمیشہ لوگوں نے ایک خلاف ہی بات کی ایک دوسرے کہ یار اس کو نہیں مانی اس کو مان لے لیکن اس بندے نے تو آج تک کسی خلاف بات نہیں کی پھر یہ بندہ اگر دن آ کے ہم سے سوری کرے تو یہ ایک ہمارے لیے شرم کی بات ہے کتنی بڑی حسنی جس کی وجہ سے جس نے کتنے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلایا ہیں اور وہ بندہ ا سوری کرے صحافیوں سے کہ بھئی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ اگر اس نے سچ کو سچ کہہ دیا تو آپ آگے اس طرح کی حرکت کریں آپ دیکھ لیں کہ کافی لوگوں کو مرچ لگی کہ یار اس نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے بہت ہی غلط ہو ہمارے اس آپ سے کہ ملانا معافی نہ مانگتے ہم بالکل ٹھیک تھے خیر ہو وہ تو اللہ کا نیک بند ہے اس نے تو اپنی اپولوجیز کر لی کہ بھئی اگر میری وجہ سے کسی کی دل ازار یوں تو میں معافی مانگتا ہوں لیکن یہ کہ جو بات ٹھیک ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ